ہمارے حضرت فرماتے تھے جس کو ہمارے حضور پیر مٹھار عمد اللہ علیہ فرماتے تھے جس کو ہمارے انگل لگی ہے وہ ایمان کے سلامتی ایک سے ساتھ جائے گا بھئی ہمارے مشایق کوئی ٹھلی باتیں نہیں کرتے بڑی دعوائیں نہیں کرتے بلہ ان کے پاس عملی ثبوت ہوتے ہیں میں تو ان کا ایک خادم ہوں خاکے پا ہوں میری تو کوئی حیثت نہیں میں اپنی مشایق کی بات کر رہا ہوں ان کے فیض کی بات کر رہا ہوں کیوں نہ کروں مجھے فخر ہے اپنے مشایق پر ان جیسا مجھے کوئی نظری نہیں آ رہا ایسا فیاض ایسا مہربان ایسا کریم کوئی نظری نہیں آتا میں ان کی بات کروں گا کیوں نہ کروں تو ان کا فیض ایسا ہے میں خود آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں آپ نے نہیں دیکھا تو آپ دیکھیں آپ کو دعوت ہے خود مشاہدہ کریں میں دیکھ چکا ہوں اس لیے میں ان کا ذکر کر رہا ہوں یہ وہ ذکر ہے اس کو ایسی ویسی بات سمجھ کر آپ چلے جائیں بھئی ہمیں کوئی بات نہیں بتائی گئی لوگ کرتے ہیں کہ بھئی آتے ہیں ہماری کوئی بات نہیں ہوتی بھئی ہمیں نے پہلے ہی بات عرض کی گپے نہیں لگائی جاتی آپ کا شوق ہوتا ہے کوئی کسی سے اگر بات دو لفظ ہو جائیں وہ کافی نہیں ہے کوئی آدھا گھنٹہ ہو یہ دائیتیں سندھیت سانجہ بہاروی اندھا ہیں کام بہابدی ہوتلتے چائے آڈو پئی ہوندی بس پو کچری پئی ہلندی سجی رات گزری یہ آپ اب آسا کھیں کون پو جو گالا صاف تری کو یہ کو آئے تمہاں جا دو جے استفاد ہو چاہے ہو تھا مکہ انہ میں فائدو نظر اچھے یہ فائدو تمہاں حاصل کھے ہو کچری کرنا ہوتلہ بھریا پہن بھنے ہوتے وہ کچری ہو کھے ہو کچری مچری کانا ہلندی دل جا سودا تھی دائن یہاں دل کے رابطے ہوتے ہیں دل کی باتیں ہوتی ہیں اگر آپ کو یہ بولی سمجھ میں آئے بیٹھ جاؤ نہیں آتی تو آپ کی اپنی مرضی ہے تو میں یہ سب دوستوں سے بات عرض کرتا ہوں اس لئے میں یہ آجزت میں خوش ہوتا ہے کہ صرف مراکز پر جلسہ ہوں جب یہاں یہ آجزت آتا ہے تو بڑے لوگ کہتے ہیں وہاں بھی جائیں وہاں بھی جلسہ ہونا چاہیے یہ آجزت قطر آتا ہے کیونکہ لوگوں کے مطالبے میں ناچیز آجز کمزور گناہگار نہیں پورا کر سکتا میں ہمیشہ اس سے قطر آتا ہوں ایک بار آئے تو یہاں ان سے مذہرت کرتے تھا ہے دوسری بار آئے مذہرت لوگ پتہ نہیں کیا تصور لیے بیٹھے ہوتے ہیں وہاں کہ کیا ہوگا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں اگر ہے تو میرے مشایخ وہاں سے آ رہا ہے ان کا فیض ہے میرے پاس کچھ ہے یہ نہیں میں کیا وہاں لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کر تو اس لیے میرے دوستو طریقہ جو ہے وہ سالو سے چل رہا ہے آپ سب دیکھ رہے ہیں یہی طریقہ چلے گا جو اوقات ہیں چند یہ ناچیز ان اوقات پر حاضر ہوتا ہے ایسے میں نے احباب دیکھے ہیں ماشاءاللہ بڑے باہمت ہیں سارا سارا دن لوگوں کے ساتھ بیٹے ہوئے سارا سارا ان کی بڑی ہمت ہے ان کا بڑا اخلاص ہے ان کا شیوہ ہوگا ان پر مجھے کیوں کیا اس کیا جاتا ہے میں بھی ان کی طرح کروں میں نہیں کر سکتا ان کی طرح میں اپنے مشاہی کی طرح کروں گا اگر کچھ ہو سکا پورا نہیں کر سکتا لیکن کوشش کروں گا میں اپنے مشاہی کی بات بتاؤں آپ کو یہاں لوگ ملیں گے آئیں ملیں گے آپ کو حضور پیر مٹھا رحمت اللہ علیہ لارکانہ والے چودہ چودہ سال تک لوگ گئے انہوں کو مصافح کرنے کا موقع نہیں ملا پھر بھی جاتے تھے رحمت اللہ صاحب بیٹے ہیں اور لوگ بیٹے ہیں اور اتنی نظم و ضبط کی سختی کی جاتی تھی مجال جو کوئی آدمی یوں یوں ہلے خلیفوں کی ٹھکائی ہو جاتی تھی خبردار کہاں گئے یہ خلیطیں چودہ چودہ مجھے ملا اس آدمی اس نے کہا چودہ سال تک میں گیا مجھے مصافح کا موقع نہیں بہت دور سے جارت کر کے میں جاتا تھا میں فیض لے کر آتا مجھے آپ سے کیا لینے دینا ہے مجھے کچھ بھی آپ سے نہیں لینا دینا محبت ہے بس جو آپ کو دے سکتا ہوں اور آپ سے لے سکتا ہوں تو اس لیے یہ آج جلسوں سے بہت دور بھاگتا ہے بڑے جو لوگ جلسے کرواتے ہیں ان کے بڑے بڑے وعدے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ بھئی آپ کو ملوا دیں گے وہ کر دیں گے یہ کر دیں گے پھر جب جلسہ ختم ہوتا ہے پھر ان کو مایوسی آن گھیرتی ہے بھئی وہ بھی نہیں ہو سکا یہ بھی نہیں ہو سکا میں پہلے سے مذرت سب لے دوسر مجھ سے اتنا نہیں ہو سا اس لیے مجھے دعوت نہ دو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں یہاں آؤ مرکز میں طیرہ باشریح میں کراچی مرکز میں تشریف لاؤ اللہ باشریح میں تشریف لاؤ میں حاضر ہوں میں نے ایسے بھی جلسہ اٹین کیے ہیں جہاں میں مثل مردہ دعوتیوں کے حوالے رہا کبھی ادھر کھینچ رہیں کبھی ادھر کھینچ رہیں کبھی ادھر کھینچ رہیں پھر بھی میں نے دیکھا پھر بھی وہ داراس ہو گئے یہ نہیں ہو سکا اور وہ نہیں ہو سکا پھر اس دن سے میں نے توبہ کی بھئی یہ میں لوگوں کو خوش نہیں کر سکتا کیوں نہ میں اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کروں تو پہلے سب لوگوں کو میں یہ بات بتا رہا ہوں جو یہاں موجود نہیں ہیں ان کو بھلے بتا دیں بڑے بڑے پرورام کیے جاتے ہیں پھر وہ مایوس ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ بھی نہیں ہوا اور وہ بھی نہیں ہوا پھر مجھے بھی دکھ ہوتا ہے میں کوئی فارغ آدمی نہیں ہوں کہ خامخواہ لوگوں کے لئے جلسوں پر گھومتا کروں مجھے بھی اپنے بڑی ذمہ داریاں ہیں بڑے کام ہیں میں مصروف زندگی بسر کرتا ہوں مجھے اتنا میں اس دن بھی عرض کرا مجھے فیض رسانی کا اس ناچیز کو شوق نہیں ہے کہ اس کو بھی فیض بہنچا دوں اس کو بھی فیض بہنچا دوں مجھے اپنے ایمان کا فکر ہے کہ میرے ایمان کی سلامتی رہے جب مروں تو میں ایمان کے ساتھ چاہتا مجھے اپنے ایمان کا فکر ہے میں لوگوں کے کیا فکر کروں گا تو یہ ذکر کا طریقہ میں عرض کر چکا ہوں اور مراقبے کے بارے میں میں آخر میں عرض کر دوں کہ آپ روزانہ کچھ طریق مراقبہ کریں بیٹھ جائیں آنکھیں بند کر لیں موہ کے اوپر کپڑا ڈالیں توجہ دل میں لگائیں کہ دل آپ کا ذکر کر رہا ہے اللہ 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 اللہ